بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹیولنگ اومی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے بہاول پر جس کو بانی پاکستان بھی کہا جاتا ہے جس نے پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کیا اور ریڈ کی ہڈی جیسا کردار عطا کیا پوری دنیا میں جس کی وجہ شورت قلعہ دراور نور محل سفید محل گلزار محل دربار محل دبائی محل نشاد محل سادگھڑ پیلس سینٹرل لائبریری اور بے شمار قلعے محل سکولز اور کالجز ہیں آج ہم بہاول پر کی مختصر تاریخ اور بہاول پر کے ساتھ شاہی دروازوں کی مختصر ویڈیو کے ساتھ تقریباً دو سو پچاس سال پرانے بہاول پر کی چند جھلکیاں جس میں آپ کو مندر حویلی گرتا ہوا محل جس کے تیہ خانوں میں خزانہ آج بھی دفن ہے مگر ان خزانوں تک جانے کی ہمت کسی میں نہیں یہ سب آپ کو دکھائیں گے ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے ساتھ ساتھ لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ نوابوں کی ریاست بہاول پر کی تاریخ اور ساتھ شاہی دروازے نواب سادق محمد خان عباسی اول کے بیٹے نواب بہاول خان عباسی اول نے ستارہ سو چوہتر میں دریائے ستلت کے جنوب میں تین میل کے فاصلے پر ایک نئے شہر بہاول پر کی بنیاد رکھی اور ریاست کے وسط میں ہونے کی بنا پر اسے ریاست کا دار الخلافہ قرار دیا گیا شہر بہاول پر کے تقریباً دو سو پچاس سال قدیم دروازے ریاست بہاول پر کے پرش اکوا ماضی کی اکاسی کرتے ہیں عباسی فرما روا نے شہر کے اطراف ساتھ شاہی دروازے تعمیر کروائے تھے ان بلندوں بالا دروازوں کی تعمیر کا حقیقی مقصد شہر کے خارجی اور داخلی راستوں پر حفاظتی نظر رکھنا تھا سب سے پہلے شکارپوری گیٹ کی وضاحت کرتے ہیں برے سغیر پاکو ہند کی دوسری بڑی اسلامی ریاست بہاول پر کی بنیاد ستارہ سو ستائیس میں نواب صادق محمد خان عباسی اول نے رکھی اور تحصیل لیاقت پر کا قصبہ علاباد ریاست کا پہلا دار الحکومت قرار پایا بارہ سو اٹھاون میں حلاقو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے بعد عباسی شہزادوں نے سندھ کا رخ کیا امیر چنی خان عباسی کو اکبر آزم کے بیٹے سے پنج ہزاری کا منصب عطا ہوا اور عبادو سے لاہوری پندر تک کا علاقہ اچارے پر دے دیا گیا امیر چنی خان کی اولاد میں مہندی خان اور داؤت خان کے خاندانوں میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا مہندی خان کی اولاد کلھوڑے کہلائے جنہوں نے صدیوں تک سندھ پر حکومت کی اور مقامی قبائل نے ان کا ساتھ دیا جبکہ عرب قبائل نے داؤت خان کی اولاد کا ساتھ دیا جو داؤت پوتا عباسی کہلائے ریاست بہاولپور کے بانی نواب صادق محمد خان عباسی اول امیر داؤت خان کی تیرہویں پشت سے تھے عباسی داؤت پوتو نے صادق آباد خان پور منچناباز شہر فرید اچھ وغیرہ کے علاقے اور ریاست جیسل میر ریاست بیکا نیر کلھوڑوں سے فتح کر کے مجودہ ریاست بہاولپور کی بنیاد رکھی نواب صادق محمد خان عباسی اول نے 1749 میں نادر شاہ دورانی سے نواب کا خطاب حاصل کیا اس طرح اس کی حکمرانی موجودہ ریاست بہاولپور کے علاوہ شکارپور، لارکانہ، سیوستان، چھتار وغیرہ کے علاقوں پر تسلیم کی گئی جس کی یادگار میں بہاولپور میں شکارپوری گیٹ موجود ہے فرید گیٹ سات دروازوں میں صرف فرید گیٹ اپنی اصل جگہ پر موجود ہے جبکہ دیگر چھے دروازوں کی تعمیر چند سال قبل دوبارہ عمل میں لائی گئی جس کا مقصد لوگوں کو شہر کی تاریخ سے روشناس کروانا اور بہاولپور کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا تھا ان دروازوں میں ملتان روڈ پر واقع بہر گیٹ کی تعمیر ابھی بھی نامکمل ہے موجودہ فرید گیٹ جو پہلے بیکہ نیری دروازے کے نام سے مشہور تھا کیونکہ اس دروازے کی خارجی سمت ریاست بیکہ نیر کی طرف جاتی تھی اس طرح احمد پوری گیٹ احمد پور جانے کے لیے استعمال کرتے تھے ڈراوری گیٹ کلہ ڈراور جانے کے لیے ملتانی گیٹ ملتان جانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے ایسے یہ تاریخی دروازے اپنے سمت کی وجہ سے ان ناموں سے منصوب کیے گئے اور ان دروازوں میں ریاست کی فن تعمیر کی 81 نمائع نظر آتی ہے بہر گیٹ جہاں دور ریاست میں لکڑی کا خوبصورت کام کیا جاتا تھا بہر گیٹ اپنی قدامت کے لحاظ سے بھی خاصا مشہور تھا اس کی وجہ شہرت یہاں بہر کے درخت تھے جو زمانے کے ساتھ ختم ہو گئے مہری گیٹ بہاولپور کے قدیم اور تاریخی دروازوں میں سے ایک مہری گیٹ ہے اس کے نام کے حوالے سے یہاں کے لوگوں میں کچھ تضاد پایا جاتا ہے اس گیٹ پر ریاست بہاولپور کی مہر کا نشان تھا جس کی وجہ سے اس کا نام مہری گیٹ پڑا مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان دروازوں کے نشانات ختم ہونے کے سبب اس کا نام مہری گیٹ لکھا اور پڑھا جانے لگا موسیقی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس بوکس میں ضرور کیجئے گا اور میرے چینل ٹیولنگ اومی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ موسیقی موسیقی